دیکھئے میں نے قرآن کریم کی ایک آیتِ قریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جس میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسل من عمل الشلطان فجتبیدوہ لعن لکن تفلیم کم اس آیت پر میں روشید آروں ایک آیت میں آپ کو قرآن کریم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنوا علیکن انفوسکو کہ آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی پکر کرو میرے بھائیو ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ابن سممہ ہے وہ بزرگ ایک دن ایسی بیٹھے 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 انہوں نے سوچا کیا زندگی کا ایک لمبا حصہ عمر کا ایک لمبا حصہ میرا گزر گیا انہوں نے اندازہ للایا اور اپنی زندگی پر گوھر کیا تو ان کو یہ بات کا اندازہ ہوا کہ میری عمر کتنے سال گزر گئی ساٹھ سال کی گزر گئی کتنے سال کی ساٹھ سال پھر انہوں نے یہ گوھر کیا کہ ساٹھ سال کی عمر جو میری گزری ہیں اس میں دن کتنے آتے ہیں تو انہوں نے دن کو جو ہے تو بھوڑنے کی کوشش کی تو ان کے پرے دن لکھلے ایککیس ہزار پاچ سو کتنے؟ ایککیس ہزار پاچ سو ایککیس ہزار پاچ سو دن جب انہوں نے شمار کی ہیں تو اب انہوں نے اپنی اصلاح کی خاطر سوچا کہ میں نے اس دنیا میں ایککیس ہزار پاچ سو دن گزار دیئے اگر خدا نخواستہ مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ایککیس ہزار پاچ سو مرتبہ نا فرمانی کی کتنی مرتبہ؟ ایککیس ہزار پاچ سو مرتبہ اللہ کی نا فرمانی کی اگر مجھ سے روزانہ کے دسیو گناہ ہو جائے گے تو کتنی تعداد میں میں اللہ کا نا فرمانوں کتنی تعداد کے گناہ میں نے اللہ کے دربار میں بھوچ دیئے اب میں اللہ کے سامنے کیا ہم نجھے کر جاؤں گا اسی سجنے میں وہ سوچتے بیٹھے تھے اور اپنی اصلاح کی فکر کر رہے تھے اچانک زمین پر گرے اور روک عوض ہو دے انتقال ہو گیا دنیا سے پردہ فرما گئے گائب سے آواز آئی کسی کہنے والے نے کیا کیوں کہا کہ انہوں نے جنب کی طرف کیا اچھی اڑان ہوئی ہیں کہ جنب اللہ اس گائب سے کہنے والا کون تھا گائب سے آواز آئی کہ انہوں نے جنب کی طرف کیا اچھی اڑان ہوئی ہیں تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساٹھ سال گزار دئے اور اپنی اصلاح کی فکر کی تو رب العالمین نے ان کے لئے جنت کی فیصلے فرمائے اگر ہم کی اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ اصلاح کا فکر کرنا ہمارے اپنے معاشرے کو صالح معاشرہ بنا دے گا یہ بیٹھا ہوا مجمع اس بات قضم کر لے اس بات پینادہ کر لے کہ اب ہمیں ایک صالح معاشرہ تیار کرنا ہے ایک اچھا معاشرہ تیار کرنا ہے ہمیں اپنے معاشرے سے شراب کو ختم کرنا ہے ہمیں اپنے معاشرے سے سٹے کو ختم کرنا ہے ہمیں اپنے معاشرے سے جوئے کو ختم کرنا ہے ہمیں اپنے معاشرے سے بدتاری کو ختم کرنا ہے ہمیں اپنے معاشرے سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے ہمیں اپنے معاشرے سے گداد اور خرافات کو ختم کرنا ہے تو میرے بھائیوں وہ دین دور نہیں کہ جو مدد رب العالمین صحابہ کے ساتھ نازل کیا کرتے تھے دور صحابہ میں اتارا کرتے تھے وہی مدد جو قرآن کا اعلان ہے اگر تم اللہ سے مدد کرونے تو اللہ اللہ کی مدد اگر تم کرونے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کو ہمارے مان کی ضرورت نہیں اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں رب العالمین ہم چیز سے پاک ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنا یہ منشاء خداوندی کے منشاء خداوندی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہی رب العالمین کا سب سے بڑا مطابق ہے میرے بھائیوں اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک تائران و نظر ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا گوہر کرتے ہیں تو ہمارا اپنا معاشرہ یہ کھلی آقوں سے برواب ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہمارے نوجوان نشے کے عادی ہمارے نوجوان جوہ سٹے کے عادی ہمارے نوجوان جھوٹ کے عادی آپ اندازہ لگائیے جو ہمارے لئے نہ کی جا رہی ہو دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے جمعیت کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے مسلم پرسناللہ کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے مقاتب کی محنت ہے مدالس کی محنت ہے بتائیے ہمارے علماء نے اس کی کونسی قصر چھوڑی ہے کہ جس سے ہمارا معاشرہ سالے معاشرہ نہ بنے لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنے گاؤں میں ہمارے اپنے شہر میں ہمارے اپنے مسلم علاقوں میں آج بھی لوگ نشے کیا دی آج بھی لوگ شراب کیا دی آج بھی ہمارے کاموں پر بدکاری کی خبریں آ رہی ہیں کہ کیسا ہمارا معاشرہ بگڑ گیا اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سالے معاشرہ بنے تو ہم کو قرآن کی طرف آنا ہوگا اور قرآن ہمیں یہ اعلان کر رہا ہے ہمارے سامنے یہ پیشکش کر رہا ہے بچو اپنے آپ کو جہنم کی آج سے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت کریم ہم سے مخاطب ہے کہ آپ اپنے نفس کی ازلا کرو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہوں تو اپنے آپ میں صدار پیدا کرو اپنے بیوار کو ختم کرو اپنے اندر تحزید پیدا کرو اپنے اندر اخلاق پیدا کرو صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑی خوبصورتی آج کوئی ہے تو وہ ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنانا ہوگا اس لیے کہ کائنات کے بنانے والے رحم قرآن کریم میں یہ اعلان کیا ہے لَقَدْ تَعْنَ لَكُن فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لئے سب سے بہتری ایڈیل اور نمونک کسی کی ذات ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے لیکن اس وقت معاف کریے گا ہمارے نوجوانوں نے کسی دوسرے جوانوں کو اپنا ایڈیل بنایا ہے کسی دوسروں کا پورا ہیرو بنا رکھا ہے کہ جو اسلامی شاہد کی مزاق بڑا رہے ہیں جو اسلام سے کھموال کر رہے ہیں ہمارے ایڈیل کبھی بھی وہ نہیں ہوشکتے میرے بھائیوں کہ جو اپنی بنیہ کے لئے کبھی بھی کس کے سامنے جھوک جائے اس لئے آپ سے میری عددانہ درخواست بہت عدد کے ساتھ یہ درخواست ہیں کہ ہم اپنے اصلاح کے لئے اگر کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہیں اور اگر آپ کے بعد کوئی ذاتِ کون شخصیت جو ہمارے لئے قابل اصلاح اور ان کے مقش پر چل کر جماعت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کل موجود بھی ایئی ہونے بتا دیتوں احتدائیتوں میرے صحابہ ستانوں کے مانوں ہیں اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پہروی کرو گے تو منزل پا جاؤں اس وقت ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں ہم گلی گلی محلے محلے آتے جاتے دیکھتے ہیں کہ دس نوجوانوں کا گروپ بیٹھا ہے وہ نشا کر رہا ہے موبائلوں میں گندی فونے دیکھ رہا ہے موبائلوں میں ٹیمپاس کر رہا ہے ایک نشے کے بارے میں دوسرا جھوے کے بارے میں اور تیسرا جو ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی گھٹا ہو کرنا ہے یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں دعا و دہاز شہر میں یہ نشا بہت عام ہوتا جا رہا ہے نشے کے متعلق قرآن کریم نے کہہ رہا ہے کہ اس سے پریش کروں ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے دلاوت کیے اس میں رب العالمین یہ فرما رہے کہ آپ نشے سے بچو فجتنیبو آپ نشے سے بچو لعلہ تم تفلہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی رب العالمین اور منشے خداوندی یہ ہیں کہ جو نوجوان جو آدمی نشا کرے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور ہمارے معاشرے میں نوجوان سب سے زیادہ نشے کہہ دی ہیں بڑی معاشرت کے ساتھ اب نشے کی بہت سارے قسمیں ہیں کچھ نشے تھانے کے ہیں کچھ نشے پینے کے ہیں بعض شراب تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں لیکن آج نوجوانوں میں اتنی بے رہ روی اور اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اپنے آپ کو حراب کرنے کا پوڑی پوڑی کی میں لوگ اتنے آدھی ہو گئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا ماہیٹ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے مریض کی انسر کا شکار ہو رہے ہیں اس کی واحد غلاء یہ پوڑی کمباکو ہے ابھی دو جشتہ ہفتے کی بات ہے ایک ڈاکٹر صاحب کو مجھے میسیج آیا انہوں نے یہ کہاں کہ مولانا اگر کوئی آدمی کمباکو اور پوڑی کے ذریعے سے یعنی پوڑی کھا کر خلاق ہوتا ہے کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا یعنی وہ خودکشی کرنے والوں میں شنار ہوگا یا کیا ہوگا میں نے دارالون دروبند کا فتوہ چیک کیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہر ایسی چیز جس سے آدمی ہلاک ہو جائے ہر ایسی چیز جو اس کو موت کے قریب پہنچائے اگر وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے جس کا حرام ہونا تو وہ پتی طور پر حرام ہے اور اس میں گھٹکا کمباکو کے بارے میں بھی یہ لکھتا ہے کہ اس کا کھانا مبرو ہے لیکن ہمارے نوجوان سیکلوں روپے ہزار روپے اس گھٹکا کمباکو میں ڈاو رہے ہیں مجھے بتائیے کہ جو گھٹکا اور کمباکو تھا رہے ہیں تو ان کو کیا خائدہ ہے اس سے ہمارے بات اپنا بیگر کا کہنا تو یہ ہے بعض خطاہوں میں تو گھٹکا اور کمباکو کے بھی حرام کا فتوہ دیا گیا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے پریس کی کوئی چیز نہیں اور یہ نشاہ اتنی خطرناک چیز ہیں جو ہمارے معاشرے کو ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کیلئے کافی ہے سنانچہ ایک معاقیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایک نوجوان سے یہ کہا کہ تو میرے ساتھ بدکاری کر اور نوجوان نے کہا کہ بدکاری تو بہت بڑا گناہ ہے میں کیسے کر سکتا ہوں زیرا یہ تو اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے گناہیں قدیرہ ہیں میں یہ نہیں کر سکتا اس نے اس کو یہ کہا کہ پھر یہ بچے کو قتل کر تو اس نے کہا کہ قتل کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں میں نہیں کر سکتا پھر اس نے یہ کہا کہ یہ شراب بھی کس نے پیشکستیتا کی شراب بھی ایک تو بدکاری کر یا قتل کر یا شراب بھی اور یہ میں سے کچھ نہ کچھ ایک تو کرنا ہی پڑے گا اس نے یہ سوچا کہ زیرا تو بہت بڑا گناہ ہے قتل کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے حدی شریف میں یہ ہے کہ قتل کرنے والا جہرم میں جائے گا کسی کو جان کسی قتل نہیں کیا جا سکتا اس نے یہ سوچا کہ شراب پینا اتنا بڑا غنانی یہ بات میں توبہ کر لیں شراب پیا شراب کا پینا تھا کہ اس کی عقل پر پڑھ دے پڑھ دے شراب کے پینے کے بعد اس نے زنہ بھی کر لی شراب کے پینے کے بعد زنہ بھی کیا اس لیے علماء نے فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے وہ بدکاری کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ فاہشی اور یعنیت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے نوجوان اپنے آپ کو نشن سے بچائے اپنے آپ کی نشو سے حفاظت کرے اس کے بعد جو قتل کرنے کو بڑا غنہ سمجھ رہا تھا تو اس نے شراب پینے کے بعد قتل بھی کر ڈالا ایک نشے کا اٹھکاپ کیا دو غنہ سے بچنا چاہا تھا لیکن نشا کیا تینوں غنہوں کا جو تو مجیم قرار پایا اس لیے میرے بھائی اور نوجوانوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی اپیر کی جاتی ہیں کہ اپنے غنہوں سے نشے کو فتم کرے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے تو منت سماجہ کر کے اس کو آہوزاری اور لجاجت کے ساتھ اس میں اس نشے کے فترناک محلق مرض سے بچانے کی کوشش کرے اگر آپ نے اپنے غنہوں میں یہ محنت کر لی تو اس کا اجھڑنا ہوا گھر آپ بچا لیں یہ نشے کرنے والے جو نشہ کرتے ہیں تو ان کا گھر جو تو رہات اور سکون کے دن نہیں دیکھ رہا ہے ان کے بچے سکون سے محروم ہیں ان کے بچے محبتوں سے محروم ہیں ان کی بیویاں سے پریشان ہیں جو نوجوان اور جو روم نشے کے آدھی ہیں اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم کا جو فرمان ہے کہ نشے سپنے آپ کو بچاؤں تو یہ نشے سپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں نشے کی وجہ سے پہلے بہت کم قتل ہوا کرتے تھے اگر دیکھیں اخبارات کی سرخیہ دیکھیں آپ کو پتہ چلیں گا کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ایسی ہے کہ فلاں نے فلاں کو قدر کر ڈالا فلاں نے فلاں کو مار ڈالا فلاں نے فلاں کا مدر کر ڈالا تو اس کی واحد وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نشے کے آدھی ہیں تو ان کے دلوں سے خوف و ختم نگل جاتا ہے اور اللہ کی عظمت اللہ کی شریعت کی عظمت ان کے دلوں سے ختم ہوتی ہے اور وہ قدر جیسے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور نشے کی بنیاد پر وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں مدر کر رہے ہیں ہمارے بڑے شہر کی کار گزاریاں یہ ہیں ہم نے اپنے عرم آباد کی علماء سے سنا کہ ہمارے یہاں نشے کی یہ لط پڑتی جا رہی ہے مالے گاہوں کے مولانا عمرین صاحب دانت برکاتہ ملا لیا لے اپنے موجوانوں میں جی گفتد ہو کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے یہ سنا تھا کہ پاس سال میں اکھان مدر ہوتا تھا پاس سال میں تو اکھان مدر کا تذکرہ کرتا تھا لیکن آج ایسا ہو گیا کہ آئے دن ہمارے اپنے شہر میں کسی نہ کسی مدر کا تذکرہ ہو رہا تھا تو کیا بات ہے تو یہ سب نشے کے اندر آ کر ہمارا معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے اس میں میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو نشے سے بچانے کی کوشش کریں دوسرا ہمارے معاشرے کا جو اصلاحی پہلو ہے وہ میرے بھائیوں اپنی ازدیواجی زندگی کو صحیح کرنا آج ازدیواجی زندگی یعنی شادی بیا اس میں ایسے رسم رواز ہم نے جنم دیئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ ہلاک ہو رہا ہے اور معاشرے کی ہلاکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بدکاری اور زنبی علمہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں زنب عام کی ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شادیوں میں تاثیر کرنا شادیوں میں لیٹ کرنا شادی کو جو ہے تو معاخر کرتے رہنا یہ شادیوں کو لیٹ کرنا یہ بھی موجوانوں کی بیرہ روی اور زینہ کی طرف ذہن کے جانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کسی سے رابطہ کرنے کے لیے کسی بخط پوچھانے کے لیے مہینوں لگ جایا کرتے تھے ہفتہ لگ جایا کرتا تھا لیکن آج منٹوں میں سیکنڈوں میں رابطے ہو رہے ہیں نوجوان جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے اگر ہم مسجد سے باہر نکلیں اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی گناہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے ابھی گجشتہ ہم پورے تعلقے کا سروے کر رہے تھے اور لوگ اکرام ساتھ میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ جو دیہاں گاؤں کے اندر اسکول میں نوجوان بچیہ اسکاپ کے ساتھ ساکھی کے ساتھ جایا کرتی تھی چاہے وہ برادہ آنے وطنی کی بچیہ کیوں نہ ہو لیکن اس دن ہم نے دور گیا کہ چھوٹے چھوٹے تیہادوں میں بھی نوجوان لڑکیا ایسی سچ دھش کر جا رہی ہیں اسکول کے اندر اسے کسی فنکشن میں شرکت کے لیے جا رہی ہیں بتائیں جب ایسا ماحول تیار کیا جائے گا تو کہاں عفت محفوظ رہے گی کہاں عزت محفوظ رہے گی جب پھرا موقع دے دیا جائے گا بدکاری کو عام کر دیا جائے گا تو پھر موجوانوں کی حفاظت کا سب سے بڑا رب کی ذریعہ اس وقت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح ہے نکاح اور آج ہم نے اپنے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ گھر میں لڑکی کا پیدا ہونا باپ کے دردے سر بن جاتا ہے باپ کے لیے کیا گھر میں لڑکی پیدا ہوئی زمانے جاہلیت میں یہ تصور تھا لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں دربور کر دیا جاتا تھا آج بھی ہمارا معاشرہ وہ خرافات سے خالی نہیں ہے ہم نے کئی کارگوزاری ایسے سنی ہے کہ طلاق کی نوبتیں اس لیے آ رہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوئی دوسری لڑکی پیدا ہوئی تیسری لڑکی پیدا ہوئی تو اب شہر اور شہر کے ساتھ ساتھ لڑکی کی سانس اور اس کا خسر بھی تقاضہ کر رہا ہے کہ یہاں تو یہاں لڑکیاں ہی جنم نہیں رہی ایسی کو ہم کو نہیں جلتی تو ہم تو چودہ سو سال پہلے جو جہالت تھی وہ جہالت ہمارے اپنے زمانے میں بھی آئی میرے بھائیوں پہلے زمانے میں عورتوں کو وہ مقام نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام دیا اور یہ مقام دیا کہ جس کے بھر میں دین لڑکیاں پیدا ہو وہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے ان کا اچھا نام رکھے ان کا اچھا جگہ اچھی جگہ اندر کرائے نگا کرائے تو ایسے باپ کے لیے ایسے والد کے لیے جنمت ہے جنمت صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کی ہیان دو رڑکیاں پیدا ہو میں مختصر آپ کے سامنے حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو کہا کہ وہ بھی اگر اچھی تربیت کرے اچھا نام رکھے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کرائے تو بھی اللہ اس مجنت میں داخل کرے کہا کہ اگر ایک ہی لڑکی ہو اس پر بھی وہی عزب ملے گا یہ لڑکیوں کا عزت عزت بتائی اور اس پر جو ہے تو ان کی تربیت کرنے پر ان کا نکاح کرنے پر اللہ برعالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فضیلت صلائے اس لیے جہاں ہمارے نوجوان بے رہ روی اور بدکاری کا شکار ہو رہے ہیں تو جہاں وہ زمدہ دار ہیں وہیں ان کے مہرباب کی زمدہ دار ہیں ہمارے ہاں ایک رمات چل پڑا ہے کہ بچہ جب تک کام کاج کو نہیں لگ جائے تب تک اس کا نکاح نہیں کریں پھر وہ تیس سال کا کیوں نہیں ہو جاتا تیس سال کا کیوں نہیں ہو جاتا ایک اچبار کی ریپورٹ کے مطابق ہم جامیت آویل میں پڑھتے تھے تو آج سے چار سال پہلے کی بات ہے میں دور حدیث کے سام میں تھا تو ہم میں دنوان دیا گیا تھا کہ شادی کی میں ہونے والی خوراقات تو اس دنوان پر ہم نے تھوڑا سا تحقیق کی مظلوم لکھا اور جمع کیا اور جمع کر کے پھر وہ تقریب کی تو ایک ریپورٹ کے مطابق ہیدر آباد کی علاقے میں جو ہیں تو تقریباً پچانس ہزار یہ پانچ ہزار لڑکیاں ایسی ہیں جو نکاح کی تلاش میں ہے اور ان کا لکانی مورا ہے ہم نے جب حارق ہونے کے بعد آئے تو ایک جماعت ہمارے اپنے شہر میں ہیدر آباد کی آئی ہوئی ہم نے ان کو سنایا کہ ہم نے احبار کی سوچی میں پڑا تھا کہ ہیدر آباد میں تقریباً پانچ ہزار لڑکیاں میری کام اٹھے ہوئی اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا مولانا ہم کتھ میں انجینئر ہوں اور پلا ہوں اور یہ وہ نے اپنی ساری ڈگریہ ان کو سنائی اس وقت میں ہی ہوا اٹھا ہیس سال کی یعنی انہوں نے کہا تھا اور میری شاہری بھی نہیں اور مجھ سے بڑی دہنہ بھی نکاح کی باقی ہے یعنی تیس سال کی مور اپنے چوچنے شادی کے موقع سے تقاضے کرتے ہیں ایک ایک شادی میں کسم کسم کی بھی سے بن رہی ہیں اور کھانا بن رہا ہے پیش کی تو اس کے پاس سمجھ میں آیا کہ ہمارا یہاں جو نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ زیادہ خرش ایجار اسوماد یہ رسم ریواج جو چیزیں ہمارے یہاں نہیں تھی یہ بڑھوے اور نہ جانے کیسے کیسے شادی سے پہلے ہمارے یہاں کو راپاد یہ بھول کاشے اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں بھی جنم دے رہی ابھی ہم کچھ دیموں پہلے ایک لڑکی لڑکے کا میٹر تھا تو رشتہ اس لیے ٹوٹ رہا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو جو یہاں کار چاہیے کیا چاہیے شادی کے بعد کہ تمہارے اپنا نے جو یہاں کار نہیں دیے آپ کار دے گے تو میں تمہارے اپنے معاشرے میں یعنی ہمارے اپنے لازمی چیزیں ہو رہی اس لیے خدا اپنے معاشرے کو نکاح کی خرافات سے بچائے آج زینہ اس لیے آسان ہو گیا کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا نکاح میں سب سے دو اہم خرچیں ایک خرچ ضروری ہے لازم ہے اور دوسرا خرچ سنت ہے جو خرچ لازم اور ضروری ہے وہ شہر کے ذمہ ہیں اور وہ مہر ہیں اور دوسرا خرچ دوسرا خرچ وہ بھی شہر کے ذمہ ہیں اور وہ سنت یعنی وزیمہ ہیں اس میں اختیار ہے آدمی اگر کرنا چاہے استراد ہے تو ٹھیک ہے لیکن مہر کا خرچ باقی یہ سارے دنہت کا کھانا اس سے پہلے منوے کا کھانا یہ رجے کا کھانا اور میں جانے کون کون سے کھانے ہمیں ابنام بھی نہیں مارو کہ اتنے سارے کھانوں میں ہماری شادیوں کو لاکوں کی تعداد میں خرجات تک پہنچانا یہ ہمارے معاشرے کو ہلاکت تک پہنچائے گا اس لئے اپنی شادیوں کو ہلکا بھرکا کیجئے آسان کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شادی سنت کی مطابق کی جائے گی تو اس میں برگت ہوگی اور جو شادی شریعت کے خلاف کی جائے گی وہ شادی ہلاکت کا سبب بنے گی اس لئے میرے بھائیوں اپنی شادیوں کو اپنے نگاہ کو آسان بنائیے نوجوانوں کو جو شادی کی عمر کو پہنچ جائے مثلا اپنی آخری بات تیار کر کے اپنی بات کو ختم کرو گا تو ان کی شادی کرا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عریق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر مت کرو کتنی چیزوں میں تین چیزوں میں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے جماعت تیار ہو تو نماز کے پڑھنے میں دیر مت کرو جب جنازہ تیار ہو جائے تو تقفیر میں تاخیر مت کرو اور جب تیار مناسب رشتہ اور جوڑا مل جائے تو اس میں تاخیر مت کرو لوایت میں یہ ہے کہ اگر رب العالمی کسی کو مناسب جوڑا دے دے اور وہ جوڑا ایسا ہو کہ اخلاق اور کردار والا ہو اور اس دکا کو اس پیغام کو ٹھکرا دیا جائے تو فساد کا اور فتنے کا جو ہے تو غالب بمان ہے فتنہ برپا ہوگا یعنی لڑکا اچھا ہے اخلاق بھی اچھے ہیں دیندار ہیں اور دیندار اور اخلاق کے اچھا ہونے کی بنیاد پر ہم نکاح نہ کریں تو پھر فساد کے بہت زیادہ انکانہ تھے اس لیے اپنے معاشرے کو آپ اس سے بجائیں نکاح کی فراپاس سے بچائیں نوجوان نشے سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے آپ کو مسجد کے محور سے جوڑے بچوں کو مقاتب سے جوڑے ہماری خواتین کو پڑھ دے کے احتمال کے ساتھ دینی حلقوں سے جوڑے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا اور بھی جمعیت علماء کی بہت سارے کام ہیں میرا وقت ختم ہوا میں اسی پر اپنی بات بختم کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں مارکل دعوانای ہم دلیگا ہے